کہ امام آزم ابو حنیفہ کے ایک شکیر تھے جنہیں تاریخ امام محمد کے نام سے جاتی ہے اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جہاں جہاں سے چلتے جاتے تھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتاتے جاتے تھے بڑی سپیڈ سے بڑی تیزی کے ساتھ عیسائیت چھوڑ کے عیسائی دارے اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے جب یہ بات سارے شہر میں پھیلی تو وہاں کے ایک بڑے پادری نے یہ فیصلہ کیا کہ فیل فور اس کو قتل کر دو اگر یہ زندہ رہا تو عیسائیت خطرے میں بڑھ جائے گی اس کے مارنے کا سبب پیدا کرو کچھ لوگوں کا تاریخ میں یوں میں نے پڑا کہ چالیس کے قریب پادریوں کو ایک گروہ نکلا جس کی قیادت وہ بڑا پادری کا رہا تھا کہ یہ امام محمد جہاں ملتا ہے اسے قتل کر دو یہ جائے گا دنیا سے تو تب ہم بچیں گے ورنہ یہ سب کو نبی مکرم کا کلمہ پڑھا کے چھوڑے گا اب تاریخ لکھتی ہے جب اس کے قتل کے ارادے سے یہ بزار کا سبر کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ امام محمد فلاں بزار میں جا رہا ہے وہ بچے جاتا ہے اور جب وہ اپنے کافلے سے آکے نکلتا ہے امام محمد کے قتل کے ارادے سے چلتا ہے امام محمد کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے قدموں میں گر جاتا ہے قدموں میں گر کے ہاتھ باندھ کے ارض کرتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اب یہ منظر سارا بزار دیکھتا ہے یہ منظر سارا چیر دیکھتا ہے آپ اسے جب کلمہ پڑھاتے ہیں اب پچھلے پادری ابھی تھوڑے پیچھے ہیں جب وہ بھی آتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے یہ تو ہمیں کہتا تھا کہ قتل کرنا ہے قتل کے ارادے سے نکلا ہے یہ کر کے رہا ہے یہ ہاتھ باندے کیوں کھڑا ہے معاملہ کیا ہے جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے ہمیں درست کیا دے کے آیا تھا یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہتا ہے اللہ جانتا ہے درست ٹھیک دے کے آیا تھا تب وہ معاملہ یہی تھا چاہتا ہے یہی تھا اسی ارادے سے نکلا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے لیکن اللہ کی دوتو شان کی قسم جب میں آیا اس سے پہلے امام محمد دیکھا نہیں تھا فقط سنا تھا اب آئے آؤ آ کے دیکھا ہے دل میں خیال آیا ہے کہ جس عمد کا چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے بڑا محمد کیسا ہو چھوٹے محمد کی شان یہ ہے بڑے محمد کی شان کیا ہو چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے بڑا محمد کتنا پیارا ہوگا بس میں نے دیکھا ہے مر سے ران گیا میں قدم میں گر گیا ہوں کہ جن کے گلاموں کی شان یہ ہے ان کی آقا کی شان کیسی ہوگی جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر عمر اس وقت محمد حربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا